بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتا ہے ایسے اگر آپ امتحان میں اچھے طرح سے پڑتے ہیں آپ امتحان میں بہت محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پھل پاس ہونے کی صورت میں ملتا ہے یا پھر اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی صورت میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا بلکہ جو بھی کوئی محنت کرتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور عطا کرتے ہیں ترکستان کے ایک شہر کا نام فاراب ہے ترکستان ایک ملک کا نام ہے جس کا نام کیا ہے فاراب بہت مدت گزری اس شہر کے ایک محلے میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا بے حد بہت بہت زیادہ شوق تھا دن کو وہ اپنے استاد کے ہاں جا کر سبق پڑھتا اور جب رات آتی تو وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہیں ہو جاتا یعنی وہ محنت کرتا تھا دن کو استاد کے پاس جا کر سبق پڑھتا تھا اور رات کو اس پڑھے ہوئے سبق کو دوراتا تھا اور یاد کرتا تھا اور اس وقت تک یاد کرتا تھا جب تک کہ اس کو مکمل طور پر یاد نہ ہو جائے اس کی چارپائی کے سرحانے مٹی کا ایک دیا جلتا رہتا تھا اسی دیئے کی روشنی میں وہ رات کو دیر تک پوری کی پوری کتاب پڑھ لیتا اور بعض اوقات ساری رات ہی پڑھنے میں گزر جاتی ایک رات کا ذکر ہے وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا پوری توجہ اور انہی مارک سے انہی مارکنی دھیان سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کرنا پڑھنا کتاب کو پڑھنا کہ دیئے کی روشنی مدہم ہونے لگی اس نے وطی کو اونچا کیا روشنی ہوئی تو ضرور مگر بہت جلد ختم ہو گئی آپ جو اس نے دیئے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ تیل تو دیئے میں ہے ہی نہیں روشنی اگر ہو تو کیوں کر کیونکہ جب تک دیئے میں تیل نہ ہو روشنی نہیں ہوتی تو دیئے میں تیل ختم ہو گیا تھا اس لئے دیئے بجھ گیا جب بجھنے لگتا ہے نا دیا تو پہلے ٹرم ٹرماتین ایک دفعہ روشنی بہت تیز ہو جاتی ہے پھر آہستہ ہوتی ہوئی پھر مدہم ہو جاتی ہے بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے مدہم ہوتے ہوتے بلکل روشنی ختم ہو جاتی ہے اب کیا کروں اس نے اپنے دل میں سوچا رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھی اور اگر وہ کھلی بھی ہوتی تو لڑکے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اس کے پاس تو تیل خریدنے کے لئے پیسے بھی نہیں تھے پیسوں کے بغیر کون دکاندھار اسے تیل دیتا یہ تیل تو وہ لینے جا سکتا تھا لیکن کوئی چیز خریدنے کے لئے پیسوں کی ضبرت ہوتی ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اگر پیسے ہوتے تو وہ ضرور خریدنے چلا جاتا ہے لیکن افسوس کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے وہ کیسے تیل لینے کے لئے جائے کیسے تیل خرید سکتا تھا وہ اس حالت میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر سو جائے مگر ابھی تو اسے پورے دو گھنٹے اور پڑھنا تھا اور وہ دو گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آ سکتے تھے روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اسے وہ اپنے لئے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا لیکن اسے حال ہی میں جتنے پیسے ملے تھے وہ خرش کر چکا تھا نہیں اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں آج ابھی سو جاؤں دو گھنٹے ہیں تو کل میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے کہ میں تیل خرید سکوں کیونکہ اس کو جو پیسے ملے تھے وہ تو خرش ہو گئے تھے وہ تو اس نے اپنی ضروریات پر لگا دیئے تھے اب وہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے لئے تیل کا انتظام کرے گا یہ کس طرح سے اپنے اخراجات کو پورا کرے گا دیئے کہ اس طرح بچ جانے سے اسے بڑا افسوس ہوا وہ اپنی کوٹری سے نکل کر دروازے پر آبیٹھا رات کا اندھیرہ ہر جڑا چھایا ہوا تھا کہیں کوئی جراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا سب لوگ آرام کر رہے تھے اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننہی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی یہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی اس نے روشنی دیکھی تو اس نے خواہش کی کہ یہ روشنی اس کے گھر میں بھی ہوتی تاکہ وہ جو پڑھ رہا تھا اس میں رکاوٹ آتی بلکہ وہ پڑھتا ہی چلا جاتا روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا جہاں سے روشنی آ رہی تھی جہاں سے روشنی آ رہی تھی وہ اس طرف جا رہا تھا اس نے قدم بڑھائی اپنے اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالیں اور پھر واپس آ جائے کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک کندیل میں سے نکر رہی ہے جو محلے کے چوکے دار کے ہاتھ میں تھی اس نے چوکے دار سے بڑے عدب کے ساتھ کہا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں کندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں چوکے دار ایک نیک آدمی تھا وہ سمجھ گیا یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کی پیسے نہیں بولا ہاں بیٹا پڑھ لو میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا تم بھی بیٹھ جو لڑکا کتاب پڑھنے لگا کندیل ایک شیشے کا ڈبا سا ہوتا ہے جس کے اندر روشنی ہوتی ہے جس طرح سے بلب ہوتا ہے اسی طرح سے کندیل بھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے اب مشکل یہ تھی کہ چوکے دار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا تھا اس لیے کہنے لگا بیٹا اب تم گھر جاؤ اور سو رہو مجھے آگے جانا ہے لڑکا بولا آپ ضرور آگے جائیے جہاں چاہے جائیے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا چوکے دار کندیل اٹھا کر آگے آگے جلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری وہ چار وجہ تک پڑھتا رہا اور پھر چوکے دار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا اس نے پڑھنا ترک نہیں کیا بلکہ مشکت اٹھاتے ہوئے مشکل کا ساملہ کرتے ہوئے بھی اس نے پڑھنا ترک نہیں کیا بلکہ چوکے دار کے پیچھے پیچھے جاتا رہا اور کتاب پڑھتا رہا صفہ نمبر 104 پہ آجائے دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا تیسری رات لڑکا آیا تو چوکے دار کہنے لگا بیٹا لو یہ کندیل اپنے گھر لے جو میں نئی کندیل لے آیا ہوں لڑکے نے یہ سنا تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو وہ کندیل اپنی کوٹھوڑی میں لے آیا اور اتمنان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو بازار سے تینٹ خرید لائیا اور اسے دیئے میں ڈال دیا جس طرح سے پہلی رات بھی اسی طرح سے دوسری رات جو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا اس کے پاس تو تیل کے پیسے نہیں تھے تو وہ چوکے دار کے پیچھے پیچھے ہی پھیرتا رہا کہ جہاں پہ چوکے دار کندیل لے کے جا رہا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا تاکہ وہ پڑھ سکے تو چوکے دار کیونکہ رحم دل آدمی تھا ایک نیک انسان تھا تو اس نے اس بچے کی مدد کی اور اس کو نئی کندیل لہ دی وہ بچہ بہت خوش ہوا کہ اس کو اب روشنی کے لیے یا پڑھنے کے لیے جو گدار کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال لڑکا جوان ہو گیا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی گئے اس کا علم بھی بڑھتا جاتا اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت سب سے بڑا استاد بن گیا بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے وہ علم کا ایک ایسا دریاء بن گیا جس سے علم کے پیاس سے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے تو وہ کون شخص تھا جس نے اتنی محنت کی اور خود بھی عالم بنا اور اس کے علم سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا آخر وہ بچہ تھا کون جس نے اتنی محنت کی اور اس کو کہا جانے لگا کہ وہ علم کا دریاء ہے کہ اس کے علم سے لوگ اپنی پیاس بجھاتے تھے علم کے پیاس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے آخر وہ ہے کیا تو جانتے ہیں آپ وہ کون ہیں جنہیں دیکھتے ہیں وہ ہے کون جانتے ہو بچوں یہ کون تھا یہ تھے ابو نصر فارابی فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنستان کی وفات کو کئی ورس خزر چکے ہیں مگر اس کی عزت و عزبت میں کوئی فرق نہیں آیا اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے اس کے اپنے دیئے کی روشنی ختم ہوگی لیکن علم کا جھدیہ اس نے جلایا جلایا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ انسان بے شک کچھ وقت کے لئے اس دنیا میں آئے نہیں ہمارا جو یہاں پہ قیام ہے وہ عارضی ہے ہم نے ایک دن واپس چلے جانا ہے لیکن جو ہم اچھے کام کر کے جاتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ نیکی کر کے جاتے ہیں یا جو ہم علم پھیلاتے ہیں تو علم کی روشنی سے دیئے سے دیار جلتا جلا جاتا ہے اب ہم خود تعلیم حاصل کرتے ہیں دوسروں کو تعلیم سے ہراستہ کر رہے ہیں تو جو ہمارے شاگر تھے ہیں وہ آگے اور لوگوں کو تعلیم کے ذیور سے ہراستہ کریں گے اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے انسان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ سلسلہ موسیقی